نہ شہباز کی نہ مولانا فضل الرحمن کی افغانستان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کی اور اس ریجن میں چھانے لگی ہے مستقبل کی سیاست میں افغانستان کی سیاست کا بہت بڑا اس خطے میں افغانستان کی سیاست کا دخل ہوگا اور یہ کہنا کہ پاکستان کی کرنے جا رہا ہے اور کب کرنے جا رہا ہے یہ پرائم نیسٹر کا فیصلہ ہے اور عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اگر سوال ہو تو کر لیں میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ ساڑھے تین مجھے دیکھیں خطے میں سب سے زیادہ تو انڈیا کو موک ہی کھانی پڑی ہے سب سے زیادہ انڈی ایس اور را جو ہے وہ گھٹنے کے بھل گری ہے سب سے زیادہ انڈیا آپ دیکھیں پان پندرہ اگست سے لے کے اور آج چھ ستمبر تک پہلے سب سے پہلے قوم کو جو میں بھول گیا شروع میں یوم دفاع کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں ہماری یوم دفاع سوچا میں نے یہی تھا کہ یوم دفاع سے شروع کروں گا لیکن میٹنگز پہ میٹنگز ہیں اور حساس فیصلے ہیں اس لیے میں یہ بھول گیا سب سے پہلے ہم نے رات کی تحریکی میں جو چھ ستمبر کو انہوں نے ناپاک قدم رہا یہاں رکھے اور ہم نے ان کو برے طریقے سے شکست دی ساری عظیم افواج اور ساری پاکستانی قوم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے باقی جتنی انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے طالبان میں سوری افغانستان میں انڈیا نے جتنی بھی افغانستان میں انویسٹمنٹ کی اس کے چھ سٹھ کیمپ تھے ٹریننگ کیمپ پاکستان کے اور جو دونوں خودکش حملہ آور تھے فشری حلا بھی ایڈنٹی فائی ہو گیا ہے گوادر والا اور کل جو ایف سی پہ حملہ ہوا جس میں چار جوان شہید ہوئے وہ بھی ایڈنٹی فائی ہو گیا ہے یہ دونوں لوگ افغانستان سے آئے اور پاکستان پر امن و امان کے مسئلے کے لیے دواب بڑھایا جا رہا ہے عمران خان پاکستان کی سیاست میں اس خطے کو آگے لے جانا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کو جو افغانستان میں شکست ہوئی ہے اب وہ سارا روز معلومہ میں تو اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا وہ شیخ رشید پہ ڈال رہا ہے میں ایک تفصیلی پریس کانفرنس کروں گا افغانستان میں حکومت بن جائے کیونکہ ہم افغانستان میں امن کے ساتھ ہیں ہم افغانستان میں استقام کے ساتھ ہیں ہم افغانستان کی ترقی کے ساتھ ہیں کیونکہ ہماری ترقی اور ان کی ترقی جو ہے وہ ایک دوسرے سے منسلک ہے مجھے نہیں بتا فارن آفیس اس کا فیصلہ کر سکتا ہے میں بارڈر پہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں جب گورنمنٹ بن جائے گی افغانستان میں اس کے بعد ایک میں تفصیلی آپ سے دس کی بجائے بیس منٹ کی پریس کانفرنس کر رہا ہے مقصر سوال کریں آپ سینئر نمائے جو آدمی کابل کے پورٹ تک آ جائے دیکھیں اب اس طرف تالبان کا فیصلہ ہے بارڈر کے ترقم کے اس طرف اور چمن کے اس طرف وہ پاکستان کا فیصلہ ہے بارہ تاریخ سے جو تذکرہ ہم نے کندھار سے دیا جسے رہداری ہم کہتے ہیں وہ تذکرہ کہتے ہیں یہ ایک پرانی روایت ہے وہ کنٹینیو کرے گی اور جو لوگ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے آئے ہیں یا بغیر ڈاکومنٹ کے ان کا پتہ نہیں وہ کون ہے یا کون نہیں ہے سو ہم ان کے بارے میں حکومت فیصلہ کرے گی ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے شارٹ شارٹ کوسٹن دیکھیں افغانستان کے اندر افغانوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی سرزمین کسی جگہ دہشت گردی کے لئے استعمال نہیں ہوگی اکتیس کی رات کو تو امریکہ نے وہ خالی کیا ہے یا تیس کی رات کو چھے دن ہوئے ہیں چھے دن میں یقیناً ان کی گورنمنٹ بھی آنی ہوگی اور ان کے وہ معاملات دیکھنے کی بھی پوزیشن میں ہوں گے لیکن پاکستان کے ذمہ داران کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے اور ہم نے ان کو کرائی ہے کہ ہماری زمین ان کے خلاف اور ان کی ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن اس ملک میں بیلے ہے اس ملک میں دائش ہے اس ملک میں اور دہشت گردی کی آرگنائزیشنیں ہیں سو ہماری فوج پوری صلاحیتیں رکھتی ہے ان سے نبٹنے کے لئے یہ بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور سی پیک پاکستان کی معاشی شارع گئے اور پاکستان کو چین کی دوستی پہ فخر اور ناز ہیں ہماری دوستی چین کے ساتھ حمالیہ سے بلند ہے اگر تالبان بھی یہی سوچ رکھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے جزن پرائیم منسٹر افتتا کریں گے ن اے پی کا بھی اور ان سی آئی ایم سی کا بھی اس میں سالی تفصیلات بتا جائیں گے تمام اداروں کو ایک چھت کے نیچے لارہے ہیں ابھی آ رہا ہوں یار میں ذاتی بھی جواب جاتا آپ کا ہو گیا سوال آپ یہ دیکھیں کہ دو دن تک جنرل فیض ہی ان کے میڈیا پہ شائر ہے میں انڈیا کے میڈیا کو دیکھتا ہوں باز اکار مجھے یہ ہنسی آتی تھی ایسے لگتا تھا کہ جنرل فیض قابل نہیں گیا وہاں دے لی گیا ہوا ہے سو یہ دوسری جنسز کے لوگ بھی مہا جا رہے ہیں دوسرے ملکوں کے بھی لوگ جا رہے ہیں اور افغانستان ہمارے پڑوس میں ایک حقیقت ہے افغانستان کی نئے سیاسی حالات ایک حقیقت ہیں جن کے ساتھ ہم نے دنیا کو ساتھ لے کر مل کر تاہہ کرنا ہے معاملات انڈیا کے پیٹ میں درد ہے انڈیا نے جو ہمیں ڈسٹرپ کرنے کا نقشہ بنایا تھا جو ہمارے ساتھ اس نے چھاسٹھ کیمپ بنائے تھے جو ان کے کانسلیٹ تھے وہ سارے بند ہو گئے ہیں اور پاکستان میں جو پاکستان کی فوج سے تو لڑ دی سکتا یہ آج چھ ستمبر ہے اس نے مو کی کھائی وہ پاکستان کو اندر سے نقصان بچانا چاہتا ہے جس کے لیے افغانستان میں اس کے چھاسٹھ کیمپ پر کانسلیٹ بند ہو گئے ہیں اپوزیشن تیڈ ہے فیش ہے جی کیا اپوزیشن ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی دنیا کدھر جا رہی ہے ساری دنیا کا مہور جو ہے ساری دنیا کی سیاست کا مرکز افغانستان ہونے جا رہا ہے اس میں افغانستان میں معاملات پر ساری دنیا جو ہے میں کوئی میڈیا نہیں دیکھ رہا میں یعنی ایسا نہیں کہ کوئی میڈیا نہیں دیکھ رہا جس میں افغانستان کو بیس دن سے وہ ٹاپ سٹوری ہے ان کے لیے لار لار ہے لار لار ہے یہ ان کی سیاست ہے پاکستان کے مقاصد نظریہ پاکستان اسلامی نظام مولانا صاحب ختم نبوت یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے لیکن ہم جمہوریت کو ساتھ لے کر اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اتزاز صاحب ابھی آپ قابل سے آئے ہیں اس کا جواب آپ کو ساتھ لانا چاہیے تھے